ہیڈ فونز کے رائٹ اور لیفٹ کا درست استعمال ضروری ہے کیوں ضروری ہے؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے اور اس کیوں کا تعلق آواز کی رفتار سے ہے؟ روشنی کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے جب روشنی چمکتی ہے تو اس قدر تیزی سے پھیلتی ہے کہ ہماری آنکھیں یہ معلوم نہیں کر پاتی کہ روشنی کس طرف سے آئی ہے جب تک کہ ہم روشنی کے سورس کو براہ راست نہ دیکھیں یا سایہ کے رخ سے اندازہ نہ لگا لیں لیکن آواز کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت کم ہے روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیتی ہے جبکہ آواز ایک سیکنڈ میں صرف تین سو تیس میٹر کا فاصلہ تیہ کر پاتی ہے یعنی ایک کلومیٹر کا بھی تیسرا حصہ آواز کی اس سست رفتاری کی وجہ سے آواز جب ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارے آواز کے سورس کی طرف والے کان میں پہلے اور دوسری طرف کے کان میں بعد میں پہنچتی ہے اگرچہ یہ وقفہ جسے انٹر اورل ٹائم ڈیفرنس کہتے ہیں بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے مگر اللہ تعالی نے ہمارے دماغ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اسی ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آواز کس طرف سے آئی ہے اور اگر ہماری آنکھیں بند بھی ہوں تو بھی ہمیں آواز کے رخ کا اندازہ ہو جاتا ہے مثلا جب ہمارے دائیں طرف موجود کوئی شخص بولتا ہے تو ہمارے دماغ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بولنے والا شخص دائیں طرف ہے کیونکہ اس کی آواز ہمارے دائیں کان میں پہلے اور بائیں کان میں بعد میں پہنچتی ہے لیکن جب ہم وہی آواز ہیڈ فونس یا ائر فونس کے ذریعے سے سنتے ہیں تو آواز ہمارے دونوں کانوں میں ایک ہی وقت پر پہنچتی ہے اور ہمارے دماغ میں آواز کے رخ کا قدرتی تاثر پیدا نہیں ہو پاتا اگر تو ہیڈ فونس میں سے آنے والی آواز مونو ساؤنڈ ہو یعنی ساؤنڈ کے ایک ہی چینل کو دونوں سائٹ کے ہیڈ فونس میں چلایا جا رہا ہو تو ایسی آواز میں رخ کا تاثر پیدا نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ساؤنڈ کو دو چینلز میں ریکارڈ کیا گیا ہو جسے سٹیریو ساؤنڈ کہتے ہیں تو ہر ایک چینل کو ایک سائٹ کے ہیڈ فون میں چلا کر اور دونوں چینلز میں انٹر اورل ٹائم ڈیفرنس رکھ کر آواز کے رخ کا قدرتی تاثر پیدا کیا جا سکتا ہے اگر ہم ہیڈ فونس کے ساتھ ایک ہائی کوالٹی سٹیریو ساؤنڈ والی ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو سکرین پر نظر آنے والے سین کے مطابق ہمارے دونوں کانوں میں ساؤنڈ کے دو چینلز کے ذریعے آواز کو انٹر اورل ٹائم ڈیفرنس کے ساتھ اس طرح پہنچایا جاتا ہے جو ہمارے دماغ میں ہماری آنکھوں اور ہمارے کانوں سے پہنچنے والے سینلز میں ایک مطابقت پیدا کرتا ہے مثلا اگر سکرین پر ایک گاڑی کو دائیں سے بائیں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو جب تک وہ گاڑی دائیں طرف ہوتی ہے اس وقت تک اس کی آواز رائٹ ہیڈ فون میں لیفٹ ہیڈ فون سے پہلے پہنچائی جاتی ہے اور جب وہ گاڑی بائیں طرف پہنچ جاتی ہے تو آواز پہلے لیفٹ اور پھر رائٹ ہیڈ فون میں پہنچائی جاتی ہے اور یوں آڈیو ویڈیو کا یہ طریقہ ہمارے دماغ میں ایک حقیقی طرز کا منظر پیدا کرتا ہے لیکن اگر ہم کسی ایسی ہائی کوالٹی سٹیریو ساؤنڈ کو سنتے ہوئے ہیڈ فونز کو الٹے رخ پہن لیں یعنی رائٹ ہیڈ فون لیفٹ سائٹ پر اور لیفٹ ہیڈ فون رائٹ سائٹ پر لگا لیں تو ہمیں دائیں طرف والی آواز بائیں طرف سے آتی ہوئی بائیں طرف والی دائیں طرف سے آگے والی پیچھے سے اور پیچھے والی آگے سے آتی ہوئی معلوم ہوگی آواز کی یہ الٹ پلٹ جب سکرین کے ظاہری یا دماغ کے تخیلاتی مناظر سے مطابقت نہیں رکھتی تو ایک ذہنی الجھاؤ پیدا کر کے سردرد اور ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے اس لیے سٹیریو ساؤنڈ کو ہیڈ فونز کے ذریعے سے سننے کے لیے ضروری ہے کیسے استعمال کیا جائے تاکہ دماغ میں غیر ضروری انتشار پیدا نہ ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم